سینیٹر مولانا عبدالغفور عیدری صاحب پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے مولانا صاحب بہت شکریہ جناب چیرمن کل ہم نے کراچی میں اسرائیل نامذور کے نام سے ایک میلین مارچ کا احتمام کیا تھا اور اس سو ملین مارچ سے پی ڈی ایم اور متحدہ مجلس عمل کے قائدین کے علاوہ بیت المقدس کے امام اور خطیب شیخ اکرمہ نے بھی خطاب کیا ویڈیو لنک پر اسی طرح حماس جو فلسطین کی تنظیم ہے جدوجہد آزادی کے حوالے سے ان کے سرورا اسماعیل حانیہ نے بھی اس اجتماع سے خطاب کیا اور یہ سب کچھ جو ایک پیغام تھا میری نظر میں کہ کراچی پاکستان کی تمام قومیتوں کا ایک قامن شہر ہے یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کی طرف سے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی اور پوری دنیا کو دنیا کی اسلامی ممالک کو ایک پیغام پہنچانا تھا کہ اسرائیل جہاں آباد ہے اس وقت وہ زمین فلسطینیوں کی ہے فلسطینیوں کو عالمی قوتوں کے بلبوتے پر بے دخل کر کے اور ان کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد کیا گیا اور اسرائیل کے نام سے ایک مملکت کے قیام کا اعلان کیا جناب چیئرمن جب سے فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجو شروع کی ہے اس میں کئی مراحل آئے ہیں ایسے افسوسناک مراحل آئے ہیں سابرہ اور شتیلہ قیم کے مظالم کا تذکرہ کوئی بڑا دل رکھ کے کر سکتا ہے کہ ان قیمپوں میں اس حد تک کہت ہوا اس حد تک لوگ بھوکے مر رہے تھے بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے فتوہ طلب کیا کہ کیا ہم ایک دوسرے کا گوشت کھا سکتے ہیں اس حد تک ان کے ساتھ مظالم ہوئے اور یہاں تک ان دنوں میں اخبارات میں خبر چھپی کہ بیٹا تھا اس کا باپ مر گیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کا گوشت کھاؤں تو اور بچے تھے وہ اس کو اپنے باپ کے گوشت کھانا نہیں دے رہے تھے تو وہ پاس میں رو رہا تھا کہ کیا مسئبت ہے کیا ظلم ہے کہ میں اپنے باپ کا گوشت نہیں کھا رہا دوسرے کھا رہے یعنی اس حد تک مظالم ہوئے ان کے ساتھ اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ایک عظیم شان رہے لی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بنیادی موقف ہے اصولی موقف ہے قاعد عظم محمد علی جنہ صاحب کا رحمہ اللہ اور اسی طرح علامہ اقبال کا اور جو بھی پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں یا پارٹیوں کے سربراہ ہیں سب کا موقف ہے اور کل بھی تمام جماعتیں اس پروگرام میں شریک تھی کاش اس کو میڈیا پہ بہت وسیل پیمانے پر قویج دیا جاتا مگر نہ معلوم اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کے کہنے پر ہمارے اس پروگرام کو ڈراب کیا گیا کسی بھی ٹی وی چینل پر اس کو چلنے نہیں دیا گیا تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں جنب چیرمن آپ کو بھی افسوس ہوا ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر اس طرح مظالم ہوتے ہیں اور ان کے حق میں اگر ہم آواز بلند کرتے ہیں تو وہ آواز بھی دبائی جاتی ہے اور پاکستان کا میڈیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میڈیا کے وہ ایکر پرسن جو ضمیر فروش ہیں اور جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے کسی کے ہاتھ ہوں وہ الگ چیز ہے لیکن میڈیا بالکل بھی ایسا نہیں ہے میڈیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے میڈیا کو زبردستی جو ہے ان کو جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ضمیر کے مطابق کوئی خبر نہ چلائیں تو جناب والا ایوان بالا ہے اور آپ ایک بہت بڑے منصب پر اس وقت تشریف فرما ہے میں اس زمین میں آپ کی خدمت میں اتنی درخواست کر سکتا ہوں کہ میڈیا جس طرح حکومت کو کیبریج دے رہی ہے اس کا اگر کوئی دس پرسنٹ بھی اپوزیشن کو ابھی آپ دیکھیں ایسے ضمیر فیروز جن کو آپ بھی جانتے ہیں جن کو خود عمران نے کہا کہ میں اپنی حکومت میں آپ کو چپراسی بھی نہیں رکھوں گا بدقسمتی سے ایسے آدمی کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دی ہے اب وزیر داخلہ کا کام حکومت کی دفاع نہیں ہوتی ہے وہ ملک کی دفاع ہوتی ہے ریاست کی دفاع ہوتی ہے اندر انہیں ملک ریاست کے امن امان اس کی ذمہ داری ہے روزانک میرے خان میں دس گھنٹے اس کے ٹی وی چینلز کے لیے ہیں اور ایک ایک جملہ جتنا بھی وہ بولتا ہے ایک ایک جملہ ان کا جو ہے ٹی وی چینلز پر چلتا ہے لیکن اگر میں کتاب کھول کے قرآن بھی تلاوت کروں تو وہ ٹی وی چینلز پر نہیں آتا تو کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ آئین کی پاسداری ہے کیا یہ آئین پر عمل درامت ہو رہا ہے تو جنابی والا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے ایک طرف بیان دیا جا رہا ہے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف جو ہے اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے میں بالکل بڑا عجیب لگا مجھے اور عجیب نہیں تھا لیکن ہمارے ملک سے باہر بھی پاکستان کے لیے ریاست کے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں اسماعیل حانیہ جو مہا اس کے سربراہ ہیں حماس کے پاکستان کو عرض المقدس کا نام دیا اور وہ اس لیے دیا شاید کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا بلکل اور اس حد تک محبت کرتے ہیں پاکستان سے پاکستان کی طرف منتظر رہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کلمہ خیر ہمارے حق میں ہماری آزادی کے حق میں ہمارے سرزمین کو آزادی کے حق میں تو اس لیے ایسے دوستوں کو ایسے ملک کو جو ہمارا ایک اسلامی اور ایمانی فریضہ بھی بنتا ہے تو جرامی چیرمن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ میری گزارشات کو کمیٹی کو بھیج دیں کمیٹی اس کا جائزہ لے کہ آخر ایسا ظلم ایسی ذاتی کیوں اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے اور پھر یہ اس قسم کا جلسہ جو پاکستان کا بنیادی موقف حصولی موقف ہے اس کو واضح کر رہا ہے دنیا پر عالم برد تو ایسا کیوں تو میری گزاری یہ ہوگی کہ اگر آپ بڑی مہربان لیش